روزے کی حالت میں بال کاٹنا جائز ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ناخون کاٹنا جائز ہے وہ نیل کٹرس ہے داتوں سے نہیں ناخون کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آپ نے مود ہویا فیس پر کوئی کریم لگا لیا سر میں درد ہے جنڈو بام لگا لیا بخار بہت زیادہ ہو گیا اب برداشت سے باہر ہے روزہ توڑ دینا پڑے گا اس قدر کمزوری آگئی اب جا کر کے گلوکوز کا باٹل رگوں میں چڑھائے ناک میں نہیں رگوں میں بعض مرتبہ چڑھاتے ہیں ناک میں بھی پیپ لگاتے ہیں نہیں ہاتھ کے پیر کے رگوں میں باٹل چڑھایا گلوکوز کا یا انجکشن ڈلوایا روزہ نہیں ٹوٹا خون ہے بلڈ چک کرنے کے لیے آپ نے خون دیا ایک دو کترہ نکالا آپ کے باڑی سے روزہ نہیں ٹوٹا آپ راستے سے جا رہے ہیں آپ کو ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے ناکون ٹوٹ گیا خون بہنے لگا روزہ نہیں ٹوٹا روزے کی حالت میں مسواق کرنا بلکل جائز ہے فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں زہر کے بعد آپ کر سکتے ہیں اثر کے بعد بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ مسواق سوکھی ہوئی ہو یا بالکل تازہ خرید کے لائے ہو تازہ جھاڑ سے توڑ کر کے لائے ہو کوئی حرچ کی بات نہیں مسواق آپ کر سکتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے موں سے نکلنے والا بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اس لئے مسواق کریں گے تو وہ بو چلی جائے گی تو جواب یہ ہے روزہ دار کو بھوک کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے جو بھو نکل کر کے آتی ہے وہ اللہ کو پسند ہے داتوں کی بھو اللہ کو پسندنے بازو والے کچھ پسندنے تو اللہ کو کیسے پسند وہ تو اچھی طریقے سے مسواق کرنا ہے اور روزے کی حالت میں برش کرنا جائز نہیں ہے بہت سے لوگ برش کرتے ہیں پیش لگا کر کے وہ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس طرح کرنے سے روزہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اس کا تھوڑا سا بھی اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا نئے حضرت ہمیں ایکسپرٹ اندر ذرہ بھی جانے دیتے ہیں ایسا گھر کو کانتوں کریں گے نہیں بلکل نہیں کرنا خالی برش جس میں پیش کچھ بھی نہیں لگا ہے بلکل خالی ہے وہ اچھا دھولی ہے خالی بریزلز ہیں وہ برش کے داتا ہیں اس سے آپ پھیر سکتے ہیں جیسے مسواک کرتے ہیں ویسے ہی یہ بھی لیکن پیش وغیرہ لگا کر کے نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ کھا کر کے آگے ایک دم پلیٹ بھی فل ہے پیٹ بھی فل اتنا زیادہ کھا کر کے آگے اب فضر میں سنت پڑنے لگے جیسے ہی رکو میں گئے وہ تھوڑا سا نکل کر کے آگیا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ڈکار آتی ہے موہ کے اندر ڈکار آئی وہ سمال کر کے اٹھا پھر بھی تھوڑا سا پانی جیسے یہاں تک آیا ایک دانہ بھی تھوڑا سا نکل کر کے آیا اندر حلق میں اگر حلق میں اس طرح پانی آیا دانہ آیا خود بخود اندر واپس چلا گیا کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ آپ کا بالکل صحیح ہے یا آپ وضو کر رہے تھے خود بخود الٹی ہو گئی آپ نے نکالا نہیں اس کو رگڑا نہیں خود بخود پیٹ میں متلی آئی درد ہوا اور الٹی آگئی چاہے پورا کھانا بھی نکل جائے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ وہ خود بخود آیا ہے آپ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں سامنے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بس ہے اس کی دھوا اس قدر زیادہ دھوا ہے کہ وہ مو کے اندر گز گیا خود بخود ناک میں چڑ گیا دھوا مو میں چلا گیا اندر تک پہنچ گیا تو خود بخود گیا نا روزہ نہیں ٹوٹا آپ زہر کی نماز پڑھ کر مکہ مسجد کے سامنے سے جا رہے تھے ادھر مسجد کے ذمہ دار گنجی بنا رہے ہیں اس کا دھوا آپ کے ناک میں چڑ گیا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ آپ خود جا کر کے خینچے نہیں آپ تو راستے سے جا رہے تھے آٹومیڈک دھوا آپ کے ناک میں چلا گیا مو میں چلا گیا روزہ نہیں ٹوٹا آپ گاڑی چلاتے ہوئے افتار کے لئے آ رہے تھے مغرب کا وقت قریب ہے راستے میں نالی کے پاس سے گزرے چار پانچ مچھر آپ کے مو میں گز کر اندر چلے گئے یا مکھی اندر چلی گئے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا سمجھ میں آگئی بات اگر بطی کا دھواں ہے کسی نے دھگان پر لگا رکھا ہے آپ سامان خریدنے گئے اگر بطی سے بچنا بھی چاہے پھر بھی بے اختیار آپ کے ارادے کے بغیر خود بخود وہ دھواں آپ کے ناک میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا اور سر میں درد ہے جنڈوبام لگا لیا وکس سونگ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا ہے وہ انہلر آتا ہے ایسے دبانے سے اندر پانی جاتا ہے وہ مارت چلی آتا روزہ اندر نہیں جانے دینا ہو صرف سونگنا سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹا ایتر سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹا خوشبو سونگنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایک آدمی روزے سے ہے بلکل روزہ ہے یاد نہیں اسے بھول گیا روزہ جیسے دکان میں جاتا ہے دکان میں گیا وہاں کوئی بسکٹ رکھا ہوا تھا یا چائے والا جا رہا تھا اس کو بلا لیا چائے بھی پی لیا اس کو یاد ہی نہیں کہ وہ روزے سے ہے ایسا ہو جاتا ہے بعض مرتبہ یا بیٹھا بیٹھا ایک دو دانے موں میں ڈال لیا چبا کے نگل بھی گیا پورا کھا لینے کے بعد یاد آیا ارے رمضان ہے میں تو روزے سے ہوں ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا پورا پلیٹ بریانی کھا لیے تو بھی ہونا کر کونہ میں بھول جا کو بلکل یاد نہیں ہے پورا پیٹ فل کھا لیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس کو کھلایا ہے کس نے کھلایا ہے اللہ نے اس کو کھلایا ہے اللہ نے اس کو پلایا ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کو رمضان میں وہ دن میں کچھ کھا رہا ہے اب آپ اس کو بولنا یا نہیں بولنا کہ بھائی تو تو روزے سے ہے بھول کر کے کھا رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس آدمی کی حالت کو دیکھو وہ آدمی تندرست ہے یا دبلہ پتلا ہے اگر تندرست ہے ہٹا کھٹا ہے اس کو بولنا کیا رہے کھاتا ہے روزہ ہے نا مت کھا کلی کر ہاں اس کو یاد آ جائے گا فوراں کلی کر دے گا اگر دبلہ پتلا آدمی ہے کھانے دو اللہ کھلا رہا ہے اس کو روزے سے ہے پھر بھی اللہ اس کو کھلا رہا ہے دبلہ پتلا بھی ہے چھوڑو اس کو کھانے دو تم اپنا کام کرو سمجھ میں آگئی بات تو بھول کر کے کھانے سے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک آدمی سہری کیا اور سو گیا دن میں سو گیا نیند میں اس کو احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے موہ کے اندر مسوڑن سے خون نکل کر کے آیا اس نے تھوکا کلی کر لیا روزہ نہیں ٹوٹا موہ کے اندر مسوڑے میں خون نکل کر کے آیا نگل گیا وہ روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اس خون کو نگلتے وقت حلق میں اس خون کا ٹیشٹ معلوم ہو گیا میں نگلیا سو تھوک نہیں بلکہ کیا ہے خون ہے تو مطلب کیا خون زیادہ تھا تھوک تھوڑا تھا اس لیے اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا رمضان کے بعد ایک روزہ اس کو قضا رکھنا ہے دات میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے بلکل معمولی سا دانا یا گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹکا ہوا ہے زبان سے ہی نکالا اندر اندر ہی وہ نگل گیا ہاتھ وغیرہ نہیں لگایا ہاتھ لگا کر باہر دیکھ کر باہر ساتھ سو روپے کے جی پھر مو میں دال لیا روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو تو مو کے اندر اگر ٹکڑا ہے چاول کا گوشت کا بلکل معمولی سا آپ نے زبان سے اس کو نکالا اور اندر اندر ہی نگل لیا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا آپ وضو کرنے کے لیے گئے اچھی طرح آپ نے کلی کیا آتے ہوئے زبان کے اوپر تری ہوتی ہے کیونکہ زبان اب پانی سے بھیگ چکی ہے نا اس تری کو آپ نے نگلا آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا روزے کی حالت میں آپ نے سرما لگایا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹا کان کا میل آپ نے نکالا روزے کی حالت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا سمجھا گئی بات کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ خود سے نہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ صحیح ہو گیا آپ فون کر کے پوچھ لیں میرا نمبر تو سب کے پاس رہتا ہے فون کر کے پوچھ لیں حضرت آج ایسا ہو گیا ہے موں میں چمچہ رکھ لیا ہوں کیا بھی لگایا نہیں اس میں وہ ویر جوڑتا تھا ویر موں میں دال کو دبایا ہوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسا کوئی کام کر کے خود ہی فتوہ دے لیتے ہیں کہ روزہ ٹھوٹ گا لے چالے لگاؤ ایسا نہیں کرنا پوچھ لینا فون کر کے پوچھ لینا حضرت ایسا ہوا ہے کیا روزہ ٹوٹا ہے یا باقی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے